listen and watch listen and watch live entertainment show with Ajmar Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM100 Pakistan FM100 Pakistan اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا FM100 Pakistan کے کراچھے سیشن سے Ajmar Khan Shobi جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم Pakistan آپ دیکھ رہوں گے خاص طور پر جو ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہماری ویڈیو سیمنگ پر وہ یقینہ دیکھ رہا ہوں گے کہ آج شوہی صاحب کے ساتھ ایک بڑی عزب دستی شخصیت بیٹھی ہے بڑی ایکٹیو سی جن کو آپ یقینہ دن میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے اور یہ اس کو آف کرنا پڑے گا اس کو آف کرنا پڑے گا اور جناب جی بلکل اور آپ دن میں بھی ان کو دیکھتے رہے ہوں گے ٹی وی بھی دیکھا ہوگا اور سب جگہ دیکھا ہوگا دیکھا ہمارے ہ迎οι دن میں شوز ہوتے تو دیکھا ہمارے دن میں شوز ہوتے ہیں تو داکھ صاحب اس میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے جیسے ناس پروگرام میں کہا تھا کہ دن میں لوگ بہت اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے جو ہے وہ چٹ کے لے بھی اور اس کے ٹوٹ کے بھی اور علاج بھی دیکھا پوچھ رہ رہے ہотے ہیں سب کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں تو بھای رات والوں کا حق بھی تو ہے وہ بھی تو خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوبصورت بنیں یہ کونسی بات ہے تو پھر ہم نے رابطہ کیا ڈاکس صاحب سے ڈاکس صاحب نے کہا بھائی بابا مجھے خوشی ہے کہ میں ضرور آوں گا اور رات کو ذرا خوبصورتی کی باتیں کریں گے رات کو رنگین اور خوبصورت بنائیں گے تو آپ دیکھیں رنگین یہ دیکھیں یہ رنگین یہ میچنگ رنگین ہم نے رات کو رنگین بنا دیا پھر دیکھیں یہ ہمارے فارم لگیں یہ بھی رنگین اور یہ کیا خوبصورت میچنگ آج ہوئی ہے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چناب ہوتی جانی پہ جانی شخصیت ہے ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر تو بہرحال ہیں ڈاکٹر تھے اور مگر اس سے پہلے ماضی میں بتاؤں یہ ان کا تعلق موڈلنگ سے بہت زیادہ رہا ہے اور ابھی بھی کبھی کبھی ہے مطلب ماشاءاللہ بڑے فیم موڈل ہیں یہ کوئی اہمیں نہیں ہے کوئی چھوٹی موڈل بڑے فیم موڈل ماشاءاللہ اور نائنٹیز کی تو بڑی بڑی دھوم تھے نی نائنٹیز کا نائنٹیز میں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خورم مشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر خورم مشیر کم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی آج کے شو میں اسلام علیکم اسلام علیکم خیر یہاں اتنا خوبصورت انٹرڈکشن اور آپ کی تو کیارنگین پروگرام کے میں بھی ایک کشش شدید کہ وہ نہیں ہو سکتا نہیں ہے یہ ہے اور پتہ آپ کتنے آرام سے پروگرام کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وہی والی بات کہ ایک ہر پروگرام آپ کا لگ رہتا ہے تازہ ترین ہے کبھی آپ کو یہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے یہ روزانہ ریڈیو کرنا ہے کام کرنا ہے میں آپ کو ہوتا ہوں کہ میں دن بھر میں بعض وقت پتہ ایسا بھی ہوتا ہوں کہ میں دو صبح کے گھر سے نکلا با ہوتا ہوں میں کبھی پریس کلب کبھی ہے کبھی وہ کبھی کچھ ڈبین گا کبھی کوئی کرتے ہوئے ہوتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوا میں گھر نہیں جاتا وہاں سے ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر میں سوٹتا ہوں کہ یہ ہی چلے جاؤ میں یہاں آتا ہوں اور یہاں سے پروگرام پر کے صبح کر جاتا ہوں جنون ہے تو یوں سمجھ لے کہ میں صبح کر سے آتا ہوں اور پھر پروگرام کر کے بتائیں کہ اٹھارہ گھنٹے بعد بیس گھنٹے بعد میں گھر واپس جاتا ہوں اور آپ کا سٹار کیا ہے میرا سٹار ایریز ہے آنے والا اگر اپریل میں ایریز مارچ میں مارچ میں ٹوینی سیون مارچ ایریز میں یہ ہوتا ہے کام کا ایک شوق یہ جنون ہے جنون ہے میرے سٹار کرنا ہے بیسے سٹار پر زیادہ یقین رکھتا نہیں ہوں مگر اس کے بتاویک جو پڑھا ہے مینجر اس میں اس میں یہ کہ وہ پھر ایریز میں ہوتا ہے یہ کہ وہ جنونی ہوتے ہیں جنونی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے وہ ہونے وہ ہونے اور کرنا ہے اور تھکتے نہیں ہیں نہیں تھکتے نہیں ہیں اچھا دوسری بات ان کی بڑی پیسیلیٹی میں یہ ہوتی ہے کہ موڈی بھی بہت ہوتا ہے موڈی بہت ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہے نا موڈی بہت ہوتا ہے مگر ایک کوئی ٹھان لیتے ہیں وہ کرنا ضروری ہے مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ ریڈیو پہ آتے ہیں آپ اتنا فریش اتنا آرام سے پروگرام کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایک ایفرٹلیس آپ بہت بڑے سنگر کو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیا گانا یہ تو بڑا آسان سا گانا ہے انہوں نے کتنے آرام سے گائے اس کے پیچھے کتنی ریاضت ہوتی ہے آپ کا یہ تو ہوتا ہوگا کیونکہ آپ جو اتنا پیکٹس سے کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ریاضت نہیں نہیں ریاضت کچھ نہیں میں تو بس اہمیں یہ بس میں کہتا ہوں کہ ادھر سے آئے ادھر چلتے ہیں پروگرام کرتے ہیں گھر نکل گئے بس اچھا اور آپ کو نین کا پروبلم نہیں ہوتا کبھی آج سے کبھی ایسا نہیں ہو میرے سے اللہ کا شکریہ یہ بہت بڑی اللہ کا بہت کرم ہے اللہ کا بہت کرم ہے کہ بہت ایسا رہا کہ میں کبھی میں نے تو اب ایفر ہنڈیٹ پاکستان جو ہے یوں سمجھ لے کہ میرا دوسرا گھر وہ ہوگیا پہلا گھر یہ ہوگی ہے یہ اور یہ عبدالسطération جہا ہے یہ شروع سے ماشااللہ ہمارے ساتھ ہیں شروع سے Success ساتھ سے میں ساتھ رہے کبھی یہ ساتھ ہوتے یہ پرگام ہی میرے تو کبھی کبھی ویسا ہوتا ہے میں آچھٹ گھنٹے میں نے ٹرانسویشن ریگولر ٹرانسویشن کی آچھٹ گھنٹے لائیو ٹرانسویشن کی میں نے چھی چھے گھنٹے لائیو ٹرانسویشن کی یہ میں نے اور اللہ کا شکریہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا ایک ریڈیو کا چام یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ایک بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں ان کی بڑا ایک چام ایک محبت ہوتی ہے اور سیکنڈ چیز یہ تاں آپ اپنائیہ سے بات کرتے ہیں میں نے نہیں خیال کہ کبھی آپ نے ہارش طریقے سے کبھی جواب دیا ہو اچھا غصہ آتا ہے آپ کو غصہ میرا غصہ اہمی ہو کر پتلا غصہ جو ہوتا ہے دو سیکنڈ کا ادھر آیا ہوتا چلا گیا مگر جہاں میں اصلا میرا سب اصلا یہ کہ میں اگر میں کہتا ہوں کہ جو کام اگر میں نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہے اگر میں نے سوڑی یہ ہونا ہے یہ ہونا چاہیے اور ہو کے لئے میں نے کوئی بات کہی ہے تو یہ اس سامنے والے کو ماننی چاہیے اچھا یہ ہے کی اندر یہ ہے میرا ڈکٹیٹر ہے آپ دھوڑے میں کہتا ہوں اس کو کرنی چاہیے اگر اس نے نہیں کی تو تو وردہ تو پھر یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کہیں اگر چیلنجنگ بات ہو جائے تو پھر میں تو بعض وقت رابطے منقضی بھی کر دیتا ہوں کہ یار یہ ہے تو ملتا یہ یہ دیکھیں گے نہیں میں نے اثر نہ ہوتا بتا یہ کہ وہ ایک اندر وہ انہیت بھی تولی سے ہے نا اندر کہ یار میں نے کہا اس کا مطلب میری اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہاں پھر انسان کوئی اندر اپنی اہمیت جو اجاگر ہوتی ہے کہ یار اگر میری بات کو سنا نہیں گیا میری بات کو کچھ سمجھا نہیں گیا تو اس کا ملتا میں کچھ نہیں ہوں گے جب میں کچھ نہیں ہوں تو گلم ہو گی بلکل نہیں جائے رہے بلکل مگر میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ہر ایسپیکٹ سے دیکھتے اور مجھے اتنی خوش ہوں آپ یقین کریں ہوتا ہے دن میں کرتے مگر رات میں ایک اتنا سکون اور ہمارے بہت سارے سامین اور ناظرین ہیں جو کہ دیفنیٹلی وہ صبح کو پہر میں نہیں سن باتے اور آپ کے ایک بہت بڑے ایک فین فالنگ کا ایک بڑا کلاب ہے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں علی بھائی سے بکھوں گے کبھی کبھی میں آپ کے پروگرام میں آئے کروں کہ کبھی ہم ان کو گفت بھی دیں خوبصورتی کی بہت ساری بات ہے اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ خوبصورتی لوگ پتہ ہے پہلے ایک بڑا ایک ورنٹ آ دے جی ڈرمیٹالوجی کیا خوبصورتی بہت امپورٹنٹ ہے خوبصورتی آتی ایک آپ کی صحت مند روح سے آپ کی روح اگر بجیوی ہے آپ کی روح اداس ہے دپریشن میں ہے پوری باڈی آپ کی بلکل روح کا ایکٹف ہونا بڑا ضروری ہے اور اگر آپ اچھا آپ خوبصورت لگتے یہ خوبصورت سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل اشفیریہ روئے لگیں آپ نہیں نہیں لگنے میں لگنے میں کوئی حرج بھی نہیں آپ کیا کہتے ہیں لگ جائے تو اچھی بات ہے مگر یہ کے امپسیشن نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اشفیریہ روئے لگیں جیسے آپ ہیں اس کو جیسے میں کہتا ہوں آپ کا ایک کچھا گھر ہے مٹی کا گھر ہے جھوپڑی ہے مگر وہ ساف ستری ہے اس میں خوبصورت بیلیں لگی ہیں صفائی ہے تو اس کے اندر کتا سکون آتا ہے تو آپ جب اچھے لگتے ہیں کھرتی ہے نا اور کچھرے کے دھیر سے بدبو آتی ہے تو آپ جب خوبصورت ہوں گے تو آپ کا ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کا عکس وہ چاروں طرف پھیلے گا ہے نا اور یہ بڑی بات ہے دیکھیں مجھے ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس کو بڑی سپر فیشل چیز سمجھتے ہیں بڑی ستری چیز سمجھتے ہیں جبکہ یہ اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں اور جتنا سادہ آپ رہیں گے جتنا سادہ آپ کھائیں گے جتنی محنت آپ کریں گے جتنا میں ایک لفظ ہوتا ہے بہت اچھے اچھی لوگ بھی ہوتے ہیں جتنا بیگم صاحب آپ کم ہوں گے اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا مین آپ کی خوبصورتی جو ہے ایک تو آپ کا دل کا اتمنان اور اس سے اگر آپ سپر فیشلی دیکھیں تو جو آپ کا خون جو آپ کھاتے ہیں اس کا دوران دوران کب ہوتا ہے جب آپ محنت کرتے ہیں جو جی بارا بارا گھنٹی بستر سے نہیں اٹھنا تو ہڈیاں بالکل لیٹ جاتی ہیں صاحب حقیقت ہے ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ملتہ بات ہے کہ میں آپ کو اس پاس سے مجھے کیونکہ جب سے میں نے ویڈیو لگائیں شروع کی ہے تو میں اب اس سے دو گھنڈے بیٹھا ہوتا ہوں ورنہ پہلے جب ویڈیو نہیں تھی ملتہ اگر ہم ویڈیو ہٹ کے شو کرتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو نہیں ہے ویڈیو نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اٹھ بھی جاتا گانا کوئی لگایا کوئی غزر لگی ہے پانچھے منٹ کے غزر لگا اٹھے باہر گئے پانی بھی کے آگئے ادھر گئے ادھر سٹوڈیو چلے گی دو چار گھپے مار گیا آگئے اب تو گانا چلنا ہے پتہ کہ گانا چھے منٹ میں ختم ہوگا مگر جب سے میں نے یہ ویڈیو لگنی شروع کی تو میں پوری کنٹینی جب میں دو گھنٹے بیٹھا ہوتا ہوں اچھے دو گھنٹے بعد جب میں اٹھتا ہوں تو میری جو گھٹنیاں نہیں وہ پھر پتہ پہ محسوس ہوتا کہ واقعی اگر یہ دو گھنٹے بیٹھنے میں یہ حال ہے تو اگر میں چھے گھنٹے لیٹا رہا ہوں یہ بیٹھا رہا ہوں تو کیا حال آپ کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے بلکل ذہن آپ ذہن کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا دماغ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے بات بھی کر رہا ہوں لوگوں کے میسیجز آنے ہوں آ رہے آگے زبردست دیکھیں میسیج آنے شروع ہے آپ تو بڑے وہ ہیں اورگنائز یہ سب چیزیں میرے ساسے چل رہی ہیں اب میرے ذہن میں آپ سے بات کر رہی ہیں یا میرے ساتھ کوئی گیس پہ اٹھا ہو تو میں اس سے بات کرنے کے سوچ بھی رہا ہوں مجھے کیا بات کرنی ہے میں اس کی باتیں سن بھی رہا ہوں تو وہ ایک پوری میں اپنے تور پر میں اپنی باڈی کو اپنے برین کو اپنے دماغ کو پورا میں ایکٹیو رکھا ہوں اور میں سب اپنی جگہ کام کر رہے ہیں سارے آپ لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو کام کا ایک آپ کہلیں ایک طریقے کا ایک برانچ ہے ایک شاخ ہے ٹھیک کام کی مگر جو لوگ ذرا دیکھیں ذہن پہ زور نہیں دیتے اب ہم لوگ جو ہیں بلکل ہر کام آسانی سے جائے مسالہ گرائنڈر میں پھل جائے اور کوئی کیلکولیشن کرنی ہے کیلکولیٹر آجا دیکھیں آپ بلکل جب آپ بوڈی پہ زور ڈالتے ہیں تو آپ کی بوڈی بنتی ہے اب آپ دماغ پہ زور ڈالیں گے تو آپ کا دماغ تیز ہوگا شاپ ہوگا ایک بات بتاتا ہے دماغ پہ سل بٹے کا زور نہیں کر لے گا کہیں آپ اڑا گے سی اڑا گے سی اڑا گے اب یہ طرح وزن ہم سر پہ ماریں گے یہ ایسا نہیں کر لے جائے کہ یہ ٹوٹ کا نہیں زمل لے گئے یہ وہ ٹوٹ کا نہیں ہے وزن والا یہ دوسرا ٹوٹ کا دماغ وزن آپ پتہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنی باتیں الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں مگر میں بھی حران ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی تیل لگانے کا طریقہ بتا دیں سرما کیا چیز ہے اپٹن کیا چیز ہے اور وہ بھی بڑی بڑی سیزن خواتین تو میں سورتا ہوں کہ ہر ہر چیز ڈیٹیل سے بتانی چاہیے ہم صحیح کیے کیا چیز ہم کو بتائیں کس نے منایا یہ بھی ہمیں بتائیں یہ بھی ساری یہ تو ساری شاعری ہو گئی یہ تو پھر وہ شاعری چاہی نہیں ہو کرتے کچھ میسیج یہ شامل کرتے جی بلکل 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 ہم چلتے رہیں گے بلکل آگے بڑھتے رہیں گے اور جناب یہ شیخ مرادلی صاحب ہمیں جوائن کر چکے اور کہتے ہیں السلام علیکم خورم بھائی اللہ خوش رکھے جی بہت بہت کیا بات ہے یار آج خورم بھائی نظر آگے تو آپ مجھے بھولی گئے آپ سے تو ان کی دلی کنیکشن ہے نا آپ کا تو دلی کنیکشن ہے ان کے ساتھ جی آپ فاطمہ کہتی ہیں السلام علیکم بوت آف یو کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا لٹکے شکر ہم دونوں ٹھیک ٹھیک آگے ہیں خیریت ہے اور دیگر والی یہ ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ ہیں بتا دی خیریت اپنی بھی کہ وہ اور ان کی بھی آپ اور میری تھا کہ آپ خیریت سکھونے اور ہم ٹھیک ٹھیک آگے ہیں پھر کہتی ہے خوبصور پروگرام ہونے والا ہے آج تو بھائی اس میں کوئی شک ہے بہم بہت خوش ہوا خوش رحمت ہمیں لہور سے دیکھ رہی ہیں اور پھر ریگلر ماشاءاللہ ہماری ویور اور ہمارے لسنر نے یہ کہتی ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کہتی ہیں کیسے ہیں سر آپ ہم دونوں ٹھیک آگے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک آگے جی سحیل واجد البالوشی ہمیں کہتے ہیں السلام علیکم شعبی صاحب کیسے ہیں والیکم اسلام ہم ٹھیک تھا گوڑ گوڑ اور بشرا کہتی ہے کیا کہتی ہیں اور خورم بھائی کو بھی سلام اور اس کے بعد جناب پھر کہتے ہیں سحیل واجد کہتے ہیں کہ جناب خورم بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت چکے ہمارے لگ رہے ہیں سننے والے ویلکم کر رہے ہیں نہیں بلکل یہ ہم سب کا شو ہے یہ آپ سب کا شو ہے جس میں آج ہمارے حضر خورم موجود ہے یہ آپ کے شو میں موجود میرے شو میں نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی محبت پتہ آپ یہ اتنا آپ کا پیار ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی آثورٹی دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو اپنے اندر لے لیں کہ وہ ان کا اپنا شو ہے ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے پتہ آپ کا جب شو جیسے کبھی رات پہ سنو نا تو سن کے ملوئے ایک آدمی بلکل ایک اتنے ڈپریشنز ہوتے ہیں اتنا ٹینشنز ہوتے ہیں تو ایک بلکل لگتا ہے کہ آپ نے کوئی سکون کی کوئی بہترین کوئی مشروع پی لیا ٹھیک ہے جیسے کوئی اچھا جیسے ہوتا ہے جیسے اگر آپ اچھا پتہ ہے لوگ بہت ساری کہتے ہیں جی ہم رات کو نیند نہیں آتی ہم جیسے آپ کا بھی شو سنتے رہتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی اور اس کے لئے ٹرینکلائزرز لے رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں تو یہ بڑا غلط ہے آپ کیا کریں کہ جی اپنے آپ کو دماغ کو بھی نا رات کو آپ بلکل آنکھیں بند کر کے جیسے آپ کا شو سن رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک بڑی زبردستی چیز ہے خشخاش خشخاش پاپی سیڈز ہوتے ہیں جو آپ کوفتوں میں ڈالتے ہیں آپ بلکل کچھے کچھے ایک چمچھا دودھ میں ملا کے اگر آپ پی لیں اور پھر شو سنیں یہ والا آپ کا شو تو اکتر مسا بھی آئے گا پھر وہ ٹنانی والا شو نہیں 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 سبجھے بڑا آپ صبح کوٹھیں گے تو آپ کو یہی زہن میں چل رہا ہے ہاں یہ چل رہا ہے میں آپ کی بات صحیح تھی مگر پھر آپ کو پروگرام جو میں دوبارہ سننے جانتے ہیں وہ آرٹومنٹکی ریپیٹ ہو رہا ہے ریپیٹ ہوتا رہا ہے کہا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ملادہ ٹنانی والا شو آپ کو ریپیٹ رکھنے کا آسان ترہی آپ نے پی بھی نہیں اور کام بھی ہوگیا اور بڑا ہیلڈی بھی ہو گیا بلانک بھی سرکولیشن بھی اچھا ہگا اور تب سے بڑی بات یہ کہ آپ ہیلڈی رہیں گے اور آپ کو آدد بھی نہیں ہوں گی آدد بھی نہیں ہوں گی ایک بہ باب پھر یہ بھی نہیں گئیں گے ساکیہ اور پلاہ مجھے تو بلکل بلکل اچھا دیکھئے ہم لوگ پتہ ہیں ہم لوگ کتنی محبت کی بات ہے مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب شراب کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز شراب کا مطلب ہے مشروب ہے مشروب ہے کہ اس سے مراد یہ کہ ایسی چیز جو آپ کو ہیلڈی بھی رکھیں اچھا اور بہت سارے ہماریاں ایک بڑی عجیب سا ایک ذہن میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز منع کی جاتی ہے نا وہ بڑا چام ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو چیز منع کی جاتی ہے وہ واقعی آپ کی بہتری کے لی ہوتی ہے آپ اچھی اچھے اچھے اپشنز ہوتے ہیں بھئی میرے پاس دیکھیں اچھا اپشن ہے اگر میں محنت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی محنت سے اپنے جسم کو تھکا سکتا ہوں محنت کر کے سو سکتا ہوں تو پھر کیوں میں ایسی چیزیں دوائیں لوں یا ایسی وہ والی چیزیں لوں جن میں وقتی طور پر آپ کو سکون آئے ایسی چیزیں لیں جو دیر پا ہوتا ہے ہاں دیر پا ہوتا ہے لانگ لاسن ہے نا یہ بڑی امپورٹن ہے اچھا ایک بریک جی بلکل بھی اس میں چھوٹی چھوٹی بریک ہوتی ہے بڑی نہیں ہے باتا نہیں آپ کی چھوٹی بریک آپ کے پاس تو لا مطنع ہی چلتا رہ گا صار سار یہ تو برگام تو ایسے چلے گا ہمارا بس اٹھتا رہ گا چلتا رہ گا اٹھتا رہ گا چلتا رہ گا لیتے ہیں چھوٹی بریک جانا کہیں ہم یہی موجود ہیں نکی جی بریک ہے بس یوں گئے اور یہی موجود ہے یہی موجود ہے ملوکمک دوا ساسی میں آلمی کھائے دکٹر فلمار شوابید شرمری کیپ it locked to 100FM listen and watch listen and watch live entertainment show with Ajmar Khan show b2 every monday and tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. on the on at 100 Pakistan جی چناب آ چکے ہیں بریک کے بعد ہم تو ہی موجود تھے اور ہم بھی موجود تھے اور منظور تھا پردہ تیرا شاہری آ کے یہ پوچھا کہ یہ شاہری کا بہت شوق ہے ہے بھی ہے شیر آپ کہتے بھی ہیں شیر بھی کہتا ہوں شیر بکری بلیلی سکتا چلے میں آپ کو اپنی لکھتی ہے غزر سنماؤں گا آپ کو ریکارڈر سنماؤں گا آپ کو اورے کس کی آواز میں ہے وہ ہمارے ایک بڑے چھے دوست ہیں جگجیت کی طرح آواز ماشاءاللہ نے دی ہے عمران سہر کا نام سنو شاہد آپ نے تو عمران سہر سے میں آپ کو اپنی غزر جو ہے وہ بھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے آپ ہم آپ کو سنوائیں گے انشاءاللہ ضرور چلے جب کچھ میسیجیز کی جانب آجاتی ستار پر پانی پلائیے گا اور اس کے ساتھ تھی جناب پھر شہلہ شاہد علی کہتی ہے سلام وادم سلام گوڈ جاپ سر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ہوسٹنگ کروں اور مجھے بھی بہت شوق ہے اچھے شوق کی بات ایک حضرت ہے شوق اور جستجو اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے وقتی کہ ابھی ہم یہاں سے گزرے ہم نے سنا ہم نے کہا یار شوق ہے میں بھی ان کی طرح بن جاؤ یہ بھی کروں اور پھر دو مہنے بعد کچھ اور نظر آیا کہ یار میں سنگر ہوتی تو کتنا زبدس ہوتا بھئی مجھے تو گانا بھی آتا وہ کہتی ہے کہ گانا کتنا چھاتا ہے تو سب بھول جائے گی یہ شوق اور جو ایک ہوتی لگن اور جستجو ہوتی ہے کہ اس میں تو کہتے ہیں نشیب و فراز کے باوجود انسان اپنی ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں لگا رہتا ہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے جب کچھ ہوتا ہے شوق میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے برحال اگر آپ کو شوق ہے تو ضرور آپ ٹرائے کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں اس کے بعد بھی ٹرائے کریں کوئی بستہ نہیں ہے اور یہ سیٹ سب کے لیے ہیں ضروری نہیں کہ میرے لیے یا کسی کے لیے سب کے لیے ہیں جو بھی آنا چاہے سب کے لیے بلکل ہے مگر کچھ بن کر سیکھ کر آئیں گے تو بات ہوگی بغیر سیکھے تو آپ نہ کئی جا سکتے نہ کئی بیٹھ سکتے ہیں آڈیشن دینے آئیں گے تو بھی آڈیشن دینے کچھ سمجھ میں آئیں گے جب ہی تو آڈیشن دیں گے آگے ورنہ نہیں ہوگا بلکل اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آگے اور جناب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو سلام اور بہت ساری دعائیں جی بہت شکریہ جی بہت آپ کی دعائیں آپ کی محبت ہیں اور ہم آپ کے لیے پروگرام کرتے ہیں اور یقین کریں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت اور یقین کریں میری کلینک میں بھی اتنا لوگ محبت سے آتے ہیں اور میں پتہ اکسر پیشنٹ سے بڑی شدید لڑائیاں بھی ہوتے ہیں مگر وہ بہت محبت والی سارا لڑائی ہمیشہ پتہ آپ کی گلی شپ وہی ہوتے ہیں جہاں آپ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ ورنہ آپ کسی سڑ سڑک پہ چلتے بندے سے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اس کو کیوں نہیں نیاد آئی ہے کیوں نہیں مارا کیوں نہیں گا کیوں تعلق ہی کچھ نہیں جب تعلق ہوتا ہے جو ہوتا ہے چیخنے میں وہ کوئی تظلیل کا پہلو نہیں ہوتا اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے اپنایت اور ان کی بہتری چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا آپ کو لکے کرنا چاہیے تھا آپ اور اچھے ہو سکتے ہیں اچھا دوسری بات میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری یہاں آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا تھوڑا سا کہ ہر ہی چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے لائرز ہوں چاہے کوئی بھی ایک پروفیشنل لوگوں میں بناوٹ مجھے بہت بری لگتی ہے کہ آپ کو بالکل نیچرل ہونا چاہے بناوٹ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کونٹ کونٹ کے بھری گئی ہے جی بالکل کونٹ کونٹ کے بھری ہوئی ہے اچھا انگریزوں میں بات چلک رہی ہوتی ہے جی اچھا انگریزوں کی ہم لوگ یہ چیز بری ہے وہ چیز بری ہے اچھا بری چیزیں ہم بڑی کاپی کر رہتے ہیں کم از کم ان کا جو جتنا وہ جنون ہوتے ہیں جتنا وہ حقیقت پسند ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کیوں نہیں فالو کرتے ہیں ہماری بناوٹ بہت ہمارے ساتھ مسئل یہی تو ہے کہ ہم وہ چیزیں کبھی نہیں کرتے جو ہم کے دبے نہیں یہ میند کرنی پڑے گی یہ ہمارے یہ ہوتا ہمارے ورنہ باقی سب چیزیں جو نہیں وہ کہیں گے نہیں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو ہم نے سب کچھ کرنے کے تیار ہے جی پڑاوز کے ادھر ادھر کی تمام غیروں کی تمام چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں مگر جو کام کی چیزیں وہ اپنی چیزیں ہماری چیزیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہمارے کرنے کہ وہ لے رہے ہیں تو یہ تو بات ہے ساری خیر بارہ آگے بڑھتے ہیں شویب احمد کہتے ہیں جناب شویب بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکو جی اور ڈاکٹر صاحب سے اچھی گفتگو چل رہی ہے اور شویب احمد جنگ گروب یہ شویب احمد صاحب ہمارے بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں اچھا فوٹو جنرلسٹ ہیں یہ جنگ گروب سینڈ کا تعلق ہے ماشاءاللہ ہمارے بڑے سینئر ہیں پریس کلب میں ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات رہتی ہیں کیونکہ سینئر ہمارے یہ فوٹوگراف اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جیسا آپ پریس کلب میں بجاتے ہیں اچھا میں خیال ہے جب آپ شاعری کرتے ہیں کچھ لکھتے بھی ہوں گے آپ افتانہ سب چیلیں میں ایسے جنرلسٹ جنرلسٹ بھی ہوں میں میں احبارات میں کام میں کر سا رہا ہوں تو آپ کو لگا خبر ابھی خبر بنا دوں گا اچھا ابھی خبر لگ جائے گی خبر بنانے دیر کونسی ہے خبر بنانے کونسی دیر لگتی ہے خبر مذہب جنرلسٹ کے لیے اگر جنرلسٹ ہے تو جی اگر جنرلسٹ ہے تو اگر وہ جنرلسٹ صحیح جنرلسٹ ہے تو اس کے لیے صحیح خبر بنانے کو مسئلہ نہیں ہوتا مذہب سب دو لفظوں میں خبر بن جاتی ہے اگر وہ صحیح جنرلسٹ ہے تو اس کو نولیج ہے خبر بھی یہ نہیں کہ وہ ایک تو ہمارے ہاں کچھ ایسی خبریں کہ بس وہ جانے دو یہاں مگر صحیح کہتے ہیں کہ اس میں بھی لفظوں کے انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے بلکل یہی میں کہنا چاہنا تھا آپ سمجھ گئے میری بات کہ بھائی ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ بہت بڑی بات کہہ جاتے ہیں between the lines ہے نا اب وہ جو پھکڑ پنی آنا چاہیے ایک ریفائنمنٹ ہونا چاہیے ایک ملائمت ہونا چاہیے اس لئے کہ بعض اوقات ہم کبھی کبھی اخواروں خبر بڑھے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اخوار کبھی کسی میں بھی کبھی کبھی دیکھ کے لگتا ہے یہ کیا لکھا ہے بہت ہی کرود ہوتی ہے یہ بات جو اس نے لکھی یہ تو اوپر کی لائن میں ختم ہو چکی یہ نیچے نے کیا لکھائی یہ نیچے کیا لکھائی اور وہ بڑی کرود سی ہوتی ہے آپ دیکھیں فلمیں جو ہوتی ہیں دنیا میں نائنٹی فائی پسینٹ میرا خیال ہے ایک ہی موضوع ہوتا ہے اس محبت مگر نیچے ہوتی ہے اس کی ٹریٹپنٹ آپ نے ٹریٹ کیسے کیا ہے کیا فکرپن سے کیا ہے یا ملائمت سے کیا ہے یہ بڑا دیپینڈ کرتے ہیں ہم بہت زیادہ دیپینڈ کرتے ہیں یہ بڑی کرتے ہیں چلیں کچھ اور میسیج جسا ہم آگے بڑھتے چلیں ورنہ بہت سارے میسیج جمع ہو جائیں گے اور برشاہ احمد لاہر سے کہتی کہ آپ کے ٹوٹکے میں بہت سے چینل پہ سنتی اور دیکھتی رہتی ہوں اور فائدہ مند بھی ہے چلیں بڑی بات انہوں نے انہوں نے مہر لگا دی اور کیا چاہیے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مومبئی مومبئی سے یہ میرا دوست مومبئی میں آرتی گوھری جی ہمارا ریگولر شو دیکھتی بھی ہیں اور ہمیں سنتی بھی ہیں بلکل کہتی ہیں ایف آنڈیٹ کی پوری ٹیم اور سب ہی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام اور اس سے پہلے کہتی ہے اسلام علیکم شو بی جی انڈسپیکٹڈ گیسٹ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہے بہت محبت آپ کی یہ مومبئی سے ہمیں دیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہے ماشاءاللہ شو بی جی آج آپ ہنسوم لگ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں آپ کہے دیکھیں یہ غلط ہموشی ہے نظار 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 اگر آپ جرنلسٹ ہوتے تو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہے کوئی نئی بات بتائیں کیونے دور نہیں لگتے سب کی فیلنگ کرتے ہیں سب کی فیلنگ اچھا ہاں یہ بابی ہے فیلنگ کا بھی اترام زہری ستار اکھنیوالا کہتی ہے سلام ویری نائس بوت والیکم سلام تینکیو زہریت تینکیو اور رمضان مبارک آپ کو بھی بہت مبارک ہماری صدیقے ہمیں دیکھ رہی ہیں ہماری صدیقے بھی بہت عرصے سے بڑی پرانی ہماری لسن ہیں اور ویور بھی ہیں اور کہتیے سلام آپ دونوں کو آنے والا رمضان مبارک بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو جی جزاک اللہ آپ کو بہت مبارک اور اس کے بعد بوشیر احمد کہتی کہ میں خورم بھائی کو بہت سالوں سے دیکھ رہی ہوں اور آج شعبی سر کے پروگرام کے توسط سے آپ ہمیں بھی جان سکیں گے اچھا لگ رہا ہے نئی بڑی محبت آپ کی اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی اپنائیت ہے اسی وجہ سے ہمیں اتنی انرجی ملتی ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں آپ بور رہی جیسے آپ کو کہتے ہیں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ کلینک کرتے ہیں آپ بور نہیں ہوتے یا ریڈیو کرتے ہیں ٹی بی پہلے موننگ شوز بہت تھے موننگ شوز کا موننگ شوز اپنے ہاتھوں سے پتہ ایک ہمارا شعبی بھائی میں گلے شکوی ہماریا ایک مجھے بڑا ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں بہت اوپر جاتے ہیں ہر چیز میں اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں سیونٹی فور سیونٹی فائی سال کی کہ انڈسٹری میں ہم لوگ بہت اوپر گئے پھر ایسے کھوئے کہ دنیا میں بلکل زیلو ہو گئے ٹھیک ہے اچھا ٹیلی ویژن میں ہم بہت اوپر گئے اچھا موننگ شوز میں ہم بہت اوپر گئے اور اس کے بعد ہم لوگ پتہ ہیں جب ایک چیز سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کو ایک ہوتا میار تائم کرنے کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے موننگ شوز میں جیسے آپ ایک جنوین جنرلسٹ ہیں ہمارے موننگ شوز میں ڈاکٹری کے جو لوگوں کو اعتبار آیا اور لوگوں نے اپنا عیت ہوئی تو ایک بھید چال ہمارے یہاں ڈریکٹرز بھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ڈاکٹر کا مطلب کم از کم ڈاکٹر تو ہو ہر کوئی ڈاکٹر بنا دیا اور وہ اس سے کہا جی بھی غریب سر اصل میں میں آپ سے بتا ہوں اب وہ بات نکلے گی بڑی دور مگر بات یہ کہ پیٹ شوز ہوتے ہیں پیٹ لوگ ہوتے ہیں ہاں اب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ دیکھیں مگر جیسے دیکھیں جیسے ہوتا ہے وہ آپ پہلے سے چلا دیں تھوڑا سا کہ پیٹ کانٹینٹ اب یہ ہر بار شو ہر بار بتانے کی نہیں بگر دیکھیں دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو صحیح جنرلزم کر دیں مگر پتہ ہے ہماری ہاں کیوں یہ ایسا ہے کہ ہمیں ایک جنوین چیز دیکھیں اگر آپ مینہ سے چلیں گے لانگر رن میں آپ کو پی بیک کریں ہم شوٹ کٹ ابھی ایک مرگی روزانہ انڈا دے رہی ہے انڈا نہیں چاہیے اسی مرگی کو کٹ لیتا ہے یہ ہمارے ہوتا یہی ہے ہماری دوڑ یہی ہے کہ ہماری دوڑ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھاگ کے مرگی کو پکڑ لو جی انڈا نہیں کھاو نہیں انڈا تو بھی چھوڑ دیتے ہیں انڈا نہیں لیتے ہیں انڈا دیتے ہیں مرگی چاہیے کیوں انڈے یہ مرگی دے رہی ہے یعنی اس کے پیٹ میں بہت سا ریلڈ ہو گئے اور وہ کچھ بھی نہیں نکلتا کچھ بھی نہیں نکلتا یہ ہوتا ہمارے ہوتا ہے ہمارے یہ ہوتا ہے ہمارے میڈیا ہمارا میڈیا جو نا میڈیا میں میں خود بھی جی 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 پرسنل میں سب کچھ ہوں مگر ہمارے میڈیا اصل میں تھوڑا سا بس ایوہ ہی ہو گیا کیوں ہوں ایسا کہ اس میں ڈیپس نہیں ہے اصل میں بات نہیں وہ ہے تو بہت کچھ ہے مگر بات ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں چند لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہی ہیں اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک یا دو گندی اچھے ہیں پورے دل آپ کو خراب کرتے ہیں زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں خیر اس کے بعد برشاہ احمد کہتی کہ آج کال لیجئے تاکہ آپ سے بات کرسکے آج چلے بھئی کال لے لیں ٹھیک ہے کیا یاد کریں اگر آپ لیتے نہیں ہیں بلکہ ایک سکون کا محول ہوتا ہے میں صرف میسیجز بس ایک اچھی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آج اسی لیے دیکھونا نہیں ہے آج بھی کال لیجئے آج آج اچھے کال لے لیں ان کی فرمائیش ہے تمہیں اس لیے اور اس کے بعد کمر جان عبرو صاحب کہتے بھائی جان میسیز سو مچ اور کہ جہاں ڈیوٹی ہے وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی بات نہیں سر کبھی کے بھی اثر بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں بات کرنے کی اجازت نہیں کبھی تو بات کرنے کبھی تو کرنے کم از کم خیر بہر حال جی اور سویل واجد کی کہتے ہیں ڈیئر سر کہ جو نائٹ کو بلکل سنسان ہوتا ہے آہ ایڈ سے کال آہ ساکرا 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 بلو جستان جی جی وہاں سے ہمیں دیکھ رہی ہیں جی اور کم اجان راپر صاحب بہت شکریہ جی بہت باپ کی محبت کا شاہد خواجہ کو جانتے ہیں شاہد خواجہ جانتے ہیں بڑا مشہور زبز ہمارا بڑا پیارا سا آرٹسٹ ہے بڑا پیارا سا جناب یہ دیکھئے شاہد خواجہ اچھا ارے ماشاءاللہ یہ بھائی ہمارے بل بلے کے ڈاکٹر صاحب جو ہے جی جی اچھا بل بلے میں آپ بل بلے تو دیکھتے ہوں جی جی بلکل بلکل داکٹر صاحب جو آتے ہیں بلکل میں جانتے ہیں جی جی یہ شاہد خواجہ صاحب کہتے ہیں زبودل بہت شکریہ 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 بہت پیارے دوست سمرہ اور اس کے بعد برشاہ احمد کہتی نائس ٹاک خورم نائس ٹاک کمر صاحب کہتے ہیں آئیم ریلی آئی ڈاکٹر آئیم ریلی آئی ڈاکٹر کمر عبرو اف یو وونٹ اینی کوئیشن ٹو می آئیم ریلی ریڈی فور یو مگر بات یہ کہ اب وہ کوئیشن آئی تو لائیو ہوتی ہیں جی میسیج کے ذریعے کوئیشن بھی اور آنسر بڑا وہ بڑا طویل مسئلہ ہو جاتا ہے سب کیا کریں اور اس کے بعد شاہد سواتی کہتے ہیں ہائے 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 نہ لکھا کریں ہائے کی جگہ سلام لکھتا ہے جب کوئی ہائے لکھتا تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہائے ہو رہی ہے ہائے میں ہائے مجھے عجیب سے ہائے لکھتی ہائے کی جگہ مخاطب کے لئے ہمارے پر ایک اچھا ہمارے پر بار ہے سلام علیکم ایک اچھی بات ہو جاتا ہے دونوں کا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کی سلامتی میری سلامتی دونوں نے سلامتی ہو جاتی اس میں اور اس کے بعد جناب سلام فروم رابعہ خان آپ کیسے ہیں سر اللہ کی شکر جی بلکل ٹھیک ٹھیک ہم بلکل ٹھیک ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے اور آئی اپ کے آپ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور ایک اور نکی کی بریک لے لیتے ہیں ارے باہ اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ شوہ میں دل چاہتا ہے کہ آپ نے ایک فلو میں بہتر ہے بلکل سر بس یہ کہانی ہماری چھتی ہے ہمیں ایسی ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں چھتی ہے تو ہمارا پتہ ہی ہوتا ہے اپنے وزن کو صحت مند سطح پر رکھ کر آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں صحت بخش گزا کے ساتھ باقاعدہ ورزش آپ کو صحت مند رہنے میں مدد دیتی ہے ہومیوپیتھک اور بائیو کیمک دبا سازی میں عالمی قائل دوکٹر و皆さん شعبین جرمنی دوکٹر وسلم باقاعدہ کہ بڑی عزبت سے گفتو کو چل لی دارٹ ساپ موجود ہے تو ہو رہا ہے اور یوں کریں گے کہ ہم انشاءاللہ دو بجے آپ تو ہیں ناموجود موجود موجود میں آپ کے دو بجے تک آگ کے ساتھ اچھا لیں پھر یوں کرتے بھائی کہ ہم ابھی میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں سنواتا ہوں دارٹ ساپ کو اپنی غزل اور اس کے بعد پھر ہم دارٹ ساپ کو کے لیے ہم پھر لائف گال لیتے اس کے بعد لائف گال لیتے ہیں ٹرپل ون ٹرپل ون مگر مختصر سی بات ہونی چاہیے مختصر بات نہیں ہوگی تو یہ ایسے میری امی یہ دیکھیں یوں جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا مختصر بات ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں اور آج دارٹ ساپ کی موجودکی میں آپ لوگ فائدہ اوٹ آ سکیں گے دارٹ ساپ آج واقع خوبصد بن کر خوبصد بنانے کے لیے آئے نہیں نہیں آپ کی محبت ہے میں بڑا آج میں رات میں لیڈ نائٹ جم جاتا ہوں اور میرا بلکل مود آج تھائی نہیں میں نے کہا بس آپ کے شو میں جاؤں پہلے اور یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ نشہ سا ہو گیا ہے اب تو فرمائشے ہوں گی کہ آپ کے شو میں گاہے با گاہے شرکت ہو سب بلکل ہم تو خوش آمدن کہیں گے اور بلکل علی بھائی سے میں پوچھیں اور آتے رہے ہیں میں بلکل لکل نہیں بلکل میں کوئی اجازت نامی دے تو میں خود زبردست ہوں زبردستی پاہ میں ہوئے لڑائی پاہ میں ہوئے چاگڑا میں تو ڈالوں گا ساری رات بھنگ گرڑا چاہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں یہ آواز عمران صحیح صاحب کی ہے اور شاعری بندہ ناچیز کی ہے آپ کو سنواتے ہیں موسیقی عشقوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ عشقوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ شف ہر ہسی کے پر دنے روتے رہے ہیں لوگ عشقوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ موسیقی موسیقی عشقوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ موسیقی عشقوں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ موسیقی 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 جگجیت نے کیسا کہا لیا یہ بڑا یہ ہو جادہ نہیں مگر باقی پتہ نہیں چلتا نا کہ ایک دم سے شروع میں تو پتہ نہیں چلتا مگر بہت عمدہ آواز بڑے پولش لائم لائت میں کیوں نہیں آئے وہ لائم لائت میں خلق زیادہ آئے نہیں اصل میں وہ پاکستان میں زیادہ رہتی نہیں اچھا رہتے نہیں پاکستان زیادہ دلی رہتے ہیں باہر رہتے ہیں اور پھر وہاں پر سارے یہاں جگجیت پیش کرتے رہتے ہیں اچھا اچھا اس وجہ سے خیر بھرا جی اور یہ حفوما کہتی کہ آج آپ دونوں ترکیش دراما کے ہیرو لگ رہے ہیں آئی لاب ترکیش دراما اچھا چلیتا ہے آئی لاب ترکیش دراما ہم کہا رہے گئے پھر ہم تو بات ہی قدم ہوئی ہیں ہمیں تو آپ نے لیس کر دیا تو پھر ترکیش دراما ہی پھر لف کرتے رہے پھر ٹھیک ہے ترکیش والاں پھلاتے ہیں کہ ان سے لف کریں ترکیش دیکھیں یہ بالکل انہوں نے دیکھیں ایک تو ہماری زبان جو اردو ہے وہ ترکیش ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اور سب کونٹیننٹ ہے فارسی بھی ہے اور عربی بھی ہے ہندی بھی ہے اچھا اور سب سے زیادہ دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ اب لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں شروع سے مجھے ایک بڑا شوق ہے کہ دیکھیں جو پورا سب کونٹیننٹ ہے جس میں پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے جو ایک بہت بڑا دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی ایرینز آئے اور جو مسلم پاپیلیشن ہے دیکھیں بہت سارے دیفنیٹلی کنورشنز ہوئیں مگر ایک بہت بڑی تعداد ترک لوگوں کی ہے جو سب کونٹیننٹ میں آئے مغلوں کے ساتھ یا اس سے پہلے یا بابر سے پہلے جو لوگ آتے ترک تھے ایرانی تھے تو وہ دیفنیٹلی تو اچھی بات ہے ترک تو ہمارا پاکستان ترکی اور آزربائی جان کا ویسی آج کل ٹرائو چل رہا ہے بڑا سٹرونگ والا یہ اللہ نے بڑا غیب سے خیلپ کی اچھا بتائیں ایک بات حقیقت ہے اس میں میں ترکی جو چل رہا ہے ہمارے 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 چل رہا ہے ایک طرح دیکھا جائے وہ پی ٹی وی پر چلی رہا ہے اس کے علاوہ سے زیادہ لوگ جو اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ اچھا بھی ہمارے بھی ہے ہماری جنریشنگ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کی جو ہسٹی ہے جو سلطنی تسمانیہ کی ہسٹی جو ہے اب سلطنی تسمانیہ شروع ہوگی تو وہ صرف پتہ چل رہا ہے بلکہ اس میں ہمارے ڈراموں میں آپ دیکھیں تو تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ڈراموں میں کھانا کھانے کھانے کبھی آپ نے سننا ہے کہ وہ بیٹھ کر انہوں نے بیس ملہ پڑھتی دکھایا ہوگا یا فانی پیتے ہوئے کبھی انہوں نے بیس ملہ پڑھا ہوگا شکر کیا اور نہیں کہتے مگر وہ ان میں یہ کبھی ہماری جنریشنگ بھی یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ جب کھانے کھانے بیٹھ رہے ہیں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس میں تلاوت بھی آ رہی ہے اس میں آزام بھی آ رہی ہے پھر اس میں وہ پانی پی رہے ہیں تو وہ بیٹھ کر پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں بلکہ تمام چیزیں اسلامی کی ہماری ہسٹری ہے جانہی احسن پہ نمائی ہو رہی ہے بلکہ تو یہ توڑا فائدے مندی ہماری ہے بلکہ صحیح ہے اور ہسٹری بھی ہماری پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے غدار ہمارے اپنے امید ہے بلکہ صحیح اور وہ سب سے نمائی ہو رہی ہے نمائی ہو رہی ہے ملتہ ہماری جنریشن کو تو ابھی آپ دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں تو ہمارے سکول کیچرز ہو ہیں ان بچاروں کو تو اپنے ملک کی تاریخ نہیں پتا تو اسلامی حسنی کیا خواب بتاؤ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے پولیٹیشن کو یہ نہیں پتا تیس مارچ کیا چھوٹی کیوں ہوتی ہیں چودہ کس کیوں مناتے ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے آپ سمجھا کریں آپ یقین کریں کہ مجھے ایک بڑا کبھی کر آپ کی بات سے میں ایک بات بتا چل آج لڑکے نے ایک ویڈیو دکھائی ہماری اتنا جو ایک سو کال کیونکہ دیکھیں ہوا یہ کہ بچارے اچھے ہماری اب یہ تو پیسہ ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے وہ بڑا آدمی وہ ہے اب پیسہ ہے جیسا بھی ہے پیسہ چاہے جیسا تو مجھے ایک لڑکے نے آج ایک ویڈیو دکھائی ایک بہت اچھا سا ولوگر وہ تھا وہاں سے آسٹریلیا سے کراچی آیا تو اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بلکل پھٹی کی پھٹی رہ گئی کس نے کہا کہ پاکستان خاص ہو پہ کراچی تو ایکنومک ہب ہے پاکستان کا اور یہاں کی جو elite so called کیونکہ elite اب وہی رہ گے جس میں تعلیم تو ہے نہیں سر پیسہ ہے اچھا تو وہ اس نے کہا elite موں پہ ماسک لگائے پھر یہ کرونا سے ڈر رہی ہے بڑی بڑی کوٹھیاں بنی ہیں ان کے باہر منہول کھولے ہوئے ہیں گٹر کھولے ہوئے ہیں اور کچھرے کی دھیر ہیں اور گٹر بے رہے ہیں جت سے اتنی بیماریاں اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے وہ گندہ پانی پینے سے ہپیٹائٹس سی سے جانڈے سے اچھا اس سے لوگ ڈر نہیں رہے ہیں ماسک لگا کے پھر رہے ہیں اس نے کہا موٹر سائیکل پہ لوگ جا رہے ہیں ہیلمٹ نہیں ہے ماسک رہے ہیں وہ کرونا سے بچ رہے ہیں اس سے ڈر بھئی زیادہ موت تو آپ کی سر کا پھٹنے سے ہوگی زیادہ موت آپ کی گندے پانی سے ہوگی زیادہ بہت وہ آپ کی کچھرے سے ہوگی اس سے ڈر نہیں ہے آپ کو ماس لگا کے کرونا کی زکام سے بچ رہے ہیں تو وہ بچارہ ولوکر اس کی آنکھیں آپ کو میں ویڈیو میں چاہتا ہوں لوگ ضرور دیکھیں بہت اچھا سا ولوگر لیو کے نام سے کوئی ہے وہ ابھی آیا اسفیلیا سے پچھلے ہفتے کی ویڈیو سے مجھا ایک لڑکن دکھائی تو بھائی آپ ضرور دیکھیں اور مقام عبرت کی وہ ویڈیو پاکستان اے 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 آپ کو دیکھا نہیں بیعتا ہے آپ کو دیکھا رہا ہے پتہ بڑے چیزیں بہت سارے دریچے جو ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ میرے پرگام کے نام آگا دیکھے جاں صحیح نام جو اسے وہ ہے خواب دریچے اورے دیکھئے 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 آن سے چھپیس سار پہلے کے نام تلیوز کر درہاں ہے کیونکہ نائٹ ٹرانسپیشن کے اتفاق سے فاؤنڈر بھی میں ہوں نائٹ ٹرانسویشن کا فانڈر پہ میں ہوں نائٹ ٹرانسویشن شروع کرنے والا ہی میں ہوں اور ہمیں ایف ایم انڈیڈ کو دیکھتے ہوئے دوسری چینلز نے اپنی نائٹ ٹرانسویشن شروع کی پاکستان ٹیلیویشن نے شروع کی سب اس کے بعد شروع ہوئی ہے یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کا آپ کو کبھی یہ آپ کام میں مگن رہتے ہیں آپ میرے دینے آئی یا دینے آئی نہیں 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 میں تو مجھے لگ رہے گا مگر مجھے ایک بات اسی سے نکلتا ہے کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں اور بے غرص ہو کے کرتے ہیں تو آپ کو کبھی ہرٹ نہیں ہوتا کہ میں اتنا کام کرتا ہوں ایک آدمی کو دل چاہتا ہے کہ تھوڑا اس کی تھوڑی سی دل جوئی کی جائے اس کو تھوڑا ریوارڈ دیا جائے اچھا ہماری ہاں تھوڑا فرین کام ہے اگر آپ اچھا کام کریں گے تو میں مشکل ہی ہے کہ آپ کی تعریف کروں یہاں محول تھوڑا کام ہے کوئی بات آپ کو دل ہرٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس طرح ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ہم اصل میں پتا ہے تھوڑا ہوتا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو ماحول ہے ہم اس ماحول میں ارجس ہونا چاہیے کیا کریں صحیح کہہ رہے ہیں بات بالکل صحیح آپ کی کیونکہ دل جلانے سے بہتر ہے بہتر ہے کیونکہ ہمارے یہاں کا جو اس وقت ہمارے ملک میں جو ماحول چل رہا ہے وہ آپ کو یہی ماحول ہے اپنے آپ کو الگ کیسے کرنے کی بلکل صحیح مگر دیکھیں تھوڑا سا بدلنے کی کوشش اور جو سجو ضرور ہی چاہیے ہم اپنے طور پر کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں عام طور پر اپنے تمام لوگوں سے گزارش میں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بدلنے کیلئے اب لوگ کہتے ہیں ہمارا کبھی کچھ چھوڑے ہمارے آگے تو معاشرہ ہی ایسا ہے تو معاشرہ کوئی چیز تو ہے نہیں کوئی چوپیس تو ہے نہیں کہ جب بازہ سے لائیں گے یا اس کو لے کے یا ہم نے گلہ کپڑا لیا اس سے چمکایا ساف کر رکھ دیا ہمارا معاشرہ چمکرہ ہے بھئی ہمارا معاشرہ فرد وائد سے ہے مجھ سے ہے آپ سے ہے سب سے ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کوشش نہیں کرتے تو معاشرہ کیا سے صحیح ہو جائے گا معاشرہ کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے آپ فرد وائدہار آج ہی اپنے آپ کو بدلے گا تو وہ پھر جا کے بات ہوگی ورنہ تو میں صرف یہ ہوں خوراں بھی ضرور کر کے یہ صحیح نہیں ہے ان کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو بدل پہلے تو جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا تو مجھے دیکھ کر شاید کو دوسرے میں مدل جائے بالکل صحیح ہے میں اپنے آپ کو بدلنا نہیں میں نے مجھے میں نے انگلی سامنے اٹھانے نہیں یہ ان کو یہ آدمی صحیح نہیں ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے آپ صحیح ہیں آپ اپنے آپ کو صحیح کریں پہلے پھر آپ نے اسی وقت انگلی اٹھانے کے حق دار ہیں بالکل صحیح کریں میں نے ایک جو ترینڈ دیکھا ہے تفریح آپ کے پرگرام میں اتنا میرا دلوک کہ آپ آئے ہیں اب میں آپ کا کوئی بات آپ کے اچھے پہلو دیکھنے کے بدا ہے آپ کو بے اندازہ مشورد آپ یہ کریں آپ وہ کریں آپ ٹائم ہی ہونا چاہیے آپ کا وہ ہونا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو میں آپ کے گھر میں گھس کے بھائی آپ اپنا گھر کیسی طرح چلا رہے ہیں آپ اس گھر میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے لوگ جو مشورے دینے آجتے ہیں آپ ذرا شبی صاحب آپ ذرا یہ اس طرح پروگرام میں اس طرح کیا کریں اور ذرا ٹائمنگ ٹھیک کریں اور اس کو بدلیں آپ اور اپنا وہ سسٹم آپ کے لئے اچھا ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہو جی ملتے ہیں آپ کو بلکل ایسے ملتے ہیں اور ایسے لوگ میں کہتا ہوں کہ بلکل میں جو کر رہا ہوں وہ میں صحیح کیونکہ یہ کچھ لوگ بجی کہتے ہیں شبی صاحب آپ اپنے پروگرام کا ٹائم چھوڑی تھوڑا سا گھنٹا پیچھے کیوں نہیں گھروا لیں ایک گھنٹا پیچھے گھروا لیں میں نے خود اپنا ٹائم پروگرام کا ٹائم میری یہ چھوڑ سے جب سے یہ نائیٹی فائی پر ہوئی ہے یہ میری چوائس پر ہوا تھے میں بلکل آپ نے حساب میں رہا ہوں آسر خزاری صاحب جب نائیٹی فائی پر یہ کتائے ہوا تمام لوگ گئے تھے تو نائیٹ ٹائم پر یہی ہوا تھا میری چوائس پر جاکے ہوا کہ میں نائیٹ ٹائم پر ہوا میں گروہ تھا اینہ شوق تھا میں نے گئے نائیٹ میں کیونکہ ہمارے یہ ہوتا گیا تھا کچھ شلو ماں جب نائیٹی فائی پر جب اائپا مدے لاؤنچ ہوا اس کے بعد ٹائم پر کیا تھی کی ہماری تھی تو ہی ٹونٹی فور آوٹ لائف ٹرانسویشن ہماری بیک مذہب ریگیو ٹو بیک چلنا ہے ہوں جی اب ہوتا کیا تھا کہ چو آٹھ بجے رات کو بارہ بجے ٹرانسویشن جو ہے لائف ختم ہو جاتی ہے جی بارہ بجے کے بعد صبح تک کہ وہ میوزک جو آٹھ سے بارہ کا جو پرگرام ہوتے تھے آٹھ بجے سے بارہ کی چار گھنٹے پرگرام وہ ریپیٹ پر چلتے تھے بارہ سے چار تر جیسے ٹی وی پہ ہوتا ہے ہم سارا جی ہاں تو رات تو میں نے جب جوائن کیا اور میں ہم شروع میں تو ہم یہ کچھ جانب رہے کرتے کرتے پھر میں نے بہت سے کہا حضر علیہ صاحب اور تمام لوگوں سے میں نے کہا ہم کہتی ہی کہ ہماری چاہتے پیشن چھوٹی ٹھوٹی لائیو ہے یہ لائف تو نہیں کہ تو ریپیٹ جائے بہت گیا میں نے کہا آپ نے بہت سے اسیسر کو گیا میں نے کہا لیکن پرو پوچیت کر رہا ہے کیوں نے ان کیوں کہ کہ ہماری چاہتے پیشن بیس کیٹے لائیو ہے چار گنتے ہیں تو ہماری بہنگ ریپیٹ چل رہے پید شاہر 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 آپ بھی بس آپ بھی بس غضب کرتے تو کیلے کہ کون کرے گا یار میں نے کہ سر سب اس سے تین چار لوگ تھے ہمارے زیادہ توہ بھی نہیں تھے تو ان سے میں نے کہا پوچھ رہی ان سب سے بہتا ہی کہ بھائی کون کرے گا نائیتی آپ توب کرے گا تو کہلے کہ اب میں نے کہا میں کروں اس دن کے بعد سے میں نائیتے آپ نے مشورہ دیا تو اس پر پہنٹرے آپ اور میں نے میری ٹرانسپیشن جو ہے رات کو بارہ بری شروع ہوتی تھی چار بٹا کے ریگلر شبتی تھی چار گھنٹے ریگلر شروع میں ریگلر بارہ سے چار بلکہ کبھی کبھی تو یوں سمجھ لیں میں نے چار سے چھ بجے تک بھی کیا آج جو گزاری صاحب سن رہا ہوتے تھے مجھے تو وہ کہتے تھے شویز ہم اس کو کنٹینیو کریں درمیان میں آزان ہو گئے آزان یہ انرڈی آتی کبھی یہ انرڈی کا راز خدا کے لیے اور پتہ ایک شوق بھی ہوتا ہے شوق ہر کام بہت ہے اصل میں بات پتہ کیا ہے کامیابی کے لیے آپ کا ایک جاپ کانو ضرور نہیں ہے اس کا شوق کانو میں ضرور نہیں ہے بلکل بلکل جاپ کے ساتھ شوق ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے ورنہ میں ابھی کل پر سن میں کئی بیٹھا تھا بات ہو رہی تھی میں نے کہا بہت ساتھ لوگ میں نے ایسے دیکھیں جو نائن ٹو فائل کی جو کرتے تو نائن ٹو فائل وہ گھڑی دیکھ کے ٹائم پورا کر رہے ہیں پانچ دس پر پہلے انہوں نے اپنا دیکھا تیاری کر رہے ہیں انہوں نے تیاری کر رہے ہیں بیٹھے پانچ بجے بیگ اٹھائے سمیٹھا چل رہے ہیں بھاگو اور اس کی جگہ اسی جگہ پر جب نئی جنریشن کے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے آپ کو گھڑی کو نکال دیتے ہیں اپنے کے روم سے گھڑی نکال دی انہوں نے جی اور کام اور کام میں لگ جاتے ہیں اب وہ پانچ کی جگہ آٹھ بجے بیٹھے ہوئے اور وہ ہی جو ان کے جونئر آئے تھے وہ ہی ان کے باس ان کے باس پیچھے ہوتے ہیں بلکل کیونکہ ان کی ایفرٹ ہے میں نے تکراتے ہیں ان میں جزبہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نائن ٹو فائلی پانچ بجے پانچ بچے ان سے پہلے کہ بہت ساتھ پہلے چلے آئے گا تو وہ یہ نہیں سوچتے تو وہ کامیاب ہوتے تو ہمارے وہی لوگ کامیاب ہیں اور آج کر ہمارے دور پہ کامیاب کون ہیں آج کر چھوڑ آرے سر آپ سر آرے 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 چھتو دکٹر میں نے پاکستان کے دنیا ہم نہیں دیکھا آپ سے چھتو دکٹر کو دیکھا ہی نہیں آجر مطلب دکھیں یہ کامیاب ہے یہ کامیاب ہے اور پتہ یہ بلکل اچھا نہیں مگر ایک یہ بھی ہے نا کہ ہمارے دیسے میں آپ کی بلکل آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اور ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو بڑا انکرش آپ نے اتنی بڑی کارنامہ آیا ہے کہ آپ نے پورا ٹرینڈ سیٹ کیا مجھے آپ کو کبھی ہوتا کہ اس طرح اکنالجمنٹ نہیں ہوتی ہمارے ہاں کوئی بات کوئی بات نہیں آپ کو اس کا کوئی غام نہیں ہوتا نہیں ہمیں کوئی غم نہیں تھے غم عاشقی سے پہلے ہوئے ہوئے نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے ہوئے 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 اچھا کیا بات ہے یہ ہے بات خیراتے کچھ میسیجیں شامل کریں اور ویسے بھی آپ نے یہ بڑا غلط کیا کہ آپ کہیں دو بجے جلے جاؤں گے کال تو ہوئی ہے ہم نے کال ہی لی اس چکر میں دیکھے میرے پاہ میں میں تو دیکھیں یہ میں نے پھل چھڑی چھوڑی ہے پھل چھڑی اب ایک میں نے ایک صلح شروع کیا ہے ہاں وہ یہ دونے والا کہ وہ یہ ہے کہ ابتدائی عشق ہر ہوتا ہے کیا ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اور آپ یقین کریں کہ میں ایک تو بتا ہے دو دن آج میرے بالکل upset سمیں ایک تو اچھا ایک تو آپ کے شو کا تو مجھے یقین تھا کہ آؤں گا بڑا مزے کو اتنا چاہو گا یہ نہیں تھا اچھا دوسرا کہ اتنا مزا آئے گا یہ نہیں تھا تھرڈ آپ نے جو گانا سکتا ہے یہ مزے کی پیسے الگ ہے یہ مزے کی پیسے الگ ہے اچھا اچھا دوسری بات یہ بڑی important کہ گانا اتنا زوردار کہ آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا آپ نے کہنا ہے کہ سنگر ہے چلے یوں کرتے ہیں کہ آپ کو ایک محناز کا گانا سنواتا ہوں میں بالکل اس کے بعد پھر ایک تو کال لیتے ہیں پھر امیشہ کا لیتے ہیں آپ کو محناز کی آواز میں سنواتے ہیں چھاپتے لکھ سب چھین لیے ہیں بہت 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 یہ بھی ترکیش ہے جی موسیقی 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 شروع ہمشنات سے مجھتے ہیں الفلہی یا پاکستان جی جی نا برکل ہم یہاں کرتے اب جانتیں ہیں فوراں کسی بریک کے ہم لائے کول کی جانتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر السلام علیکم ہلاو السلام علیکم والیکم السلام عزیز ملک شربی سار اسلام علیکم جی والی اسلام سر آپ کا نام آنور علی پتہ پاکستان انجرس پاکستان انجرس سے بات کریں جی انورس آپ کیسے خیریہ سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے اللہ کے سانے میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں آج میں نے ڈاکٹر ساہ بیٹے سے پروگرام چل رہا تھا پہلے میں کال نہیں کرتا ہوں لیکن میں نے بلا چلو آج کال کرتا ہوں اللہ کرے لگ مزید کی بات ہے کہ کال میں لیتے کیوں آج ڈاکٹر ساہ بیٹے میں نے کہا سالیکم کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں والیکل سلام ڈاکٹر ساہ بہت بڑا جہن منا جو آپ سنا رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں یہاں جو نصیت بہت حقی ہے ارے آپ کی محبت ہے آپ کی دیکھیں یہ سنبک کا سر ہے نا ایسی درخ کی چھاؤں میں بیٹھا ہوں کہ تھنڈی تھنڈی ہوایاں آ رہی ہیں اللہ سے یہ جو ہے نا جو آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ پرانی باتیں جو ہیں یہ جو ہے نا اللہ کی محبت ہے یہ جو ہے نا یہ کوئی دنی بتاتا نسیت کوئی دنی دیتا میں یہ جو ہے نا جو دیو بیٹھا ہوں اور جو ہے میں آپ لوگے پروگرام تارے سنتا ہوں آرے آپ کی بڑی محبت ہے جو آپ پھول رہے ہیں جو ہے نا جتنے بھی ہیں ان کو سلام اور آپ کی پروگرام جو ہے کر رہے ہیں شدین کو بھی سلام ہوں بھی اس طرح سے بس زیادہ میں نہیں چاہتا بہت بہت دینکلوہ اللہ حافظ اللہ حافظ چلتے ہیں ایک اور کالر کے پاس السلام علیکم جی والیکم السلام ہلو ہیلو جی والیکم السلام آپ کا نام یوسیب بات کروں نظم آباد پاپوسٹ ریجمل بھائی جی یوسیب صاحب کیسے خیالی ساب ٹھیک ہیں اللہ 과�ہ سو گرہ کروں آج تو آپ میرے کام بانے خدم صواہبائے میں تو ان کی لیتے ہیں آج آپ نے کال ہی لے لی ہاں بہت کریں ان کی خوشی میں لیلی میں نے کال بس اور میں سوچ رہا ہوں کہ اندر نہیں لوں گا بہتا جی سالیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں جی کیا کہیں گے جلدی سے ابھی یہاں بیٹھے ابھی داغن سب حالہ تھا بتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخصیت کا اثر ہوتا آپ کی شخصیت ایسی ہے اتنے دن کے بعد ایک تو وہ کہہ دینا ہے میں بڑا خود میں ایک تبار شائرانہ روح پا گیا آپ کی وجہ سے ایک روح کو بڑا اتمنان ملا اور کھل کے میں اتنے عرصے کے بعد حسا ہوں اور آپ کی باتیں اتنی نوملی آپ کرتے ہیں اتنی ہسی آتی ہے اور نیچلی ایک تو ہوتا ہے ایک قدرتی حسی ہے وہ بڑی ضرورہ وہ ایک ایک چیز ہوتی ہے دل کی سچی بات ہے ہم تو کہیں گے ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ بے شانستے رہے ہیں مسکرانتے رہے ہیں چلتے ایک اور کالر کے بعد چلتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں دیکھتے کون ہے اسلام علیکم جی والیکم میں نوری بولا ہوں ترا کیسے جی نوری صاحب کیسے خیلی سے دکھتے کون ہے آپ نے چار چان لگا دی اچھا چار چان چلتے بہت اچھی حالیکم سلام جی والیکم آمین جو پاکستانی مہنگ دستہب لکھنے چار پہ وہ کھڑا لگا کر بٹے بیچ رہے ہیں چوانی کے منو جے وہ کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ حضم کر رہے ہیں کوئی بکٹیری اثر نہیں رہتا تھا ہماری پاکستانی مہنگ دیئے اللہ بات ہے سہی ماشاءاللہ آپ کو دیکھا دس ہزار روپے دینا تو میں نہیں کھاؤں وہ اور لوگ بٹے کھا رہے ہیں بلکل ہی حقیقت چوانی کے منو جے میں کھا رہے ہیں اللہ بیاں رہم کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی مہنگ دیئے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات واقعی حقیقت ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے چلیں بلکل جی ہماری کال کپ جلدی سے دو چار کالیں لے کے کیونکہ درستہ پتے یار بڑھے ہیں بھاگنے کے لئے ہوں کسی بھی لبیوب کے کہیں گے میں چل دیا خدا حافظ میں ابھی جم میں بھی آپ کا پروگرام لگا دوں گا چلیں جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم اسرک تمام لائن استعمال میں ہیں جو لائن فارغ ہو اسے نہیں آپ کی آواز کی بڑی ویریشنز ہیں دیکھیں وہ آنے سے پہلے چلے گئے آنے سے پہلے چلے گئے ابھی آئے بھی وہ آئے اور چلے لے گئے یہ اسے ابھی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کام میں اور اسلام علیکم ہلو 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 آپ نے ہلنا ہے تو ہلے بھائی نہیں ہلنا تو میں کیا کروں بہتا ہے اب میں اسی لئے کال نہیں لیتا ہوں میں اسی لئے کال نہیں لیتا ہوں کہ وہ سارا جو ہے ہماری ایسٹھیکس ہماری جو ایک خوبصورتیاں تھی وہ بالکل میکینیکل بن گئے ہاں وہ دیکھ لیے ہوتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات آپ نے آج میں دیکھ بڑا کہ یہ جو دیکھیں کیونکہ میرا جو ہم لوگ کرتے ہیں شروع وہ بڑا میکینیکل ہی ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے ایک روخ کے ساتھ سپریچول پروگرام تو اگر یہ پروگرام شروع ہوں تو پھر تو آپ ویریشن بھی ہوتی رہے گی اچھا میں اس نہیں پتا میں بہت کم جب میرے ساتھ کو مہمان ہوتا ہے تو میں کالنگ سے سارا لے دیتا ہوں جی کبھی لے دیتا ہوں ورنہ ادربائیز جو ہے سکون سے آپ روگرام کرتے ہیں شکر ہے ماشاءاللہ سے جترے لوگ ہیں مطلب کبھی بھی دیکھیں آج انہوں نے گشری احمدہ کے ذکر کیا تو آج انہوں نے کہ آج کال لے لیں آج لے لیں آج لے لیں اس بیرے سے میں نے وہ کر لی تو ورنہ آپ کو سب کبھی تقدیل ہونی جائے اور اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی ہماں کیسے ہیں آپ باہر کریو جی دیر سے مردوں کی آواز سن رہی ہیں بچارے خورم صاحب عورتوں کی آوازیں سننی پا رہے ہیں آج انہوں نے عورتوں کی آواز آگی آج میں نے کچھلو میں ایک آج میں بچاری کھلی آج میں سے یہ کہنا چاہوں گے کہ شعوبی صاحب بہت پرانے لسنر ہیں اور میں کسی کو بھی نہیں سنتی ہوں سوائے شعوبی صاحب کے اور آج پاکے سے آپ لوگ نے پتہ نہیں کتنے چاند لگا جو بہت مزا رہے ہیں بہت محبت ہے یہ اور پتہ یہ کترے میں حران ہوں شعوبی صاحب یقین کرے آپ کی بلکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے میری آبا بھکو نہیں آ رہی آپ کو پتہ نہیں فون میں کچھ پراملوں میں ایک تفہت ہے جب میں آپ کو سنتی ہوں میسج کرتی ہوں کہ اللہ حافظ اوکے تھینکیو تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ آپ میں پتہ پہنچے ہمیں لائن میں کچھ پراملوں میں لائن کا مسئلہ چل رہا ہے کچھ ایسے ہی بڑی لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں شارہ بہت پیار کرتے ہیں السلام علیکم علو السلام علیکم اسلام آپ کا نام عرشہ بات سے ہیدر آباد سے جی ہیدر آباد سے ہوا کے دوست جی جناب عرشہ صاحب جلدی سے بولیے انکل شووی آپ ہیدر آباد نے پرام دیا جی جی بہت اچھی بات دیں گے ہوا مشکل سے سن پاتے سنو کبھی ہوا کے وقت آتا ہے تو ہم سن لیتے ہیں تو یہی تو بھی ہوا کے شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں اللہ ہلو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہائے ہائے ہیدر آباد کے انجیس ہے ہاں ہاں بلکل بلکل چلے ہم بولے گئے اپنی انجیس ہے آج قریب آپ شروع کریں پہلے بھی باہر میں نے کہایا آپ سے مجھے پتا مجھے یاد ہے آپ نے کئی بار کہا ہے کہ ہیدر آباد میں کوئی ایسا شو شروع کروایا جائے شروع کریں گے پرغام ہمارے یہاں انجیس ہے انشاءاللہ دیکھیں ہم بھی محبوب ہوں ان پرغام ہوں آپ اگر فیس بک یوز کرتے ہیں ارشد فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک اور میرا پرغام لائف دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ میں ارشد آپ پر اگر آپ پر میرا سن رہے اور اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک پر آپ اجمل خان شو بی اینکر پرسل میرا اوفیشل پیج ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ اس پر لائف دیکھ بھی سکتے ہیں سکون سے اس میں کوئی ڈینشن نہیں ہوگی نہ سگنل کا مسئلہ نہ ہواں کا مسئلہ ہواں ڈیریکٹ اور دیکھیں دنیا چھوٹا سا گاؤں ہے گلوبل ویلیج ہے ہیدراباد تو کراچی سے ایک پتھر کی دوری پر پتھر اچھالنے کی دوری پر تو اب تو دنیا چھوٹی سے کراچی سے تو نیٹ پر لگائیں ریڈیو میرے خیل کوئی ایشو نہیں ہے نیٹ پر ہیدراباد تمام سیشن آپ جس کو کلک کریں گے سن آجا جائے جائے فیس بوک پر دیکھتے رہے دنیا پر لوگ دیکھ رہے ہی دیکھ لیں ہیدراباد ہیدراباد گریٹ جاتے ہیں ہیدراباد ہیدراباد والے جب ان کے ٹوکن زیادہ ہوگا کیوں وجہ قریب ہوں گے اچھا جتنا خریب ہوں گے اور کراچی والوں کے ساتھ آپ سے تم دہا کر دیں گے سار کراچی والے دیکھیں انہوں نے بیس سار پہلے سے ایڈواز موکن کی آپ کو چھوڑی نہیں رہے وہ چھوڑتی نہیں محبت 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 ہے کیا چیز ہم کو بتاؤ یہ کس نے شروع کی خیر بارہ جی اس طرح تو اس طرح کام ہے فرید حسین سب بہت شکریہ فرید بھائی آپ موجود ہمارا محبت مہمان مہمان ماشاءاللہ ڈاکٹر خون مشیر ہمارا موجود ہے اور آج خوبصورتی کا انتہا ہے اتنے دن سے میرا بہت آج کل میرے ایک فیس چلتا ہے کہ مجھے بڑا ایسا محفل چاہیے تھی کہ جہاں پہ بڑا سکون مجھے آج یقین کرے کہ ایک فلفلمنٹ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ یہ دل چاہ رہا کہ یہ پہ رک جائے یہ بہت شکریہ اور محمد یاصر کہتے بہت شکریہ بھائی ماشاءاللہ جی رشی رشی تنہ بلوچ کہتے شعبی بھائی آپ کو اور ڈاٹر خورم بھی بھائی نے باتوں میں لگا دیا اور آپ میسیر تمہارے پڑھ لیے بھائی میسیر تم نے پڑھ لی ان کا میسیر لینا ہے بس دیکھیں یہ کون دیکھیں ہمارے میں اپنی پڑھا سکالو نام آپ دکھ لیجے گا ان کا رشید تنہ بلوچ کیا آپ کہیں حق ہے کیا ہمارے نہیں ہیں وہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے آپ ان سے روزانہ بات کریں میں سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتا ایسا ممکن نہیں سوری کیا بات ہے دیکھیں یہ کیا بات ہے آپ پہ انہی کا حق ہے کیا صحیح صحیح کیا بات یہی دیکھ آتے اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں جناب ہمیں جوائن کی علماس نایاب علماس نایاب بہت اچھی سنخ آئیں بڑی سینئر سنخ آئیں اور یہ ہماری کیونکہ انشاءاللہ کل پرسوں سے رہنا جی بلکل تو اس میں ہماری افزار ٹرانسپیشن میں آئیں یہ بہت اچھی سنخ آئیں بڑی سینئر ماشاءاللہ تو یہ بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور امیر احمد ہمارا بہت پیارا سا ہمارے بانجی ہیں بانجی دامات ہیں ماشاءاللہ تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امیر تینکیو احمد جزاک اللہ خوش رہے ہیں بہت ساری دعائیں آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے تمام لوگوں کے لئے امی ابو کے لئے اور ہیرہ کے لئے بچوں کے لئے آپ سب سلامت رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب سلامت رکھے عاطف کے لئے اور سب کے لئے سلامت رکھے خوش رہے ہیں اور اس کے بعد اقبال لو دی ہمیں دیکھ رہے ہیں ساؤت نورت ناظوابات میں رہتی ہوں میں نے کہا ابھی ابھی آپ سے آنے سے کچھ لمحات پہلے میری وینکوور میں ایک پیشن سے بات ہوئی وہ کینیڈا میں سار سمندر پار تو آپ کراچی دنیا میں مطلب آپ کیا کہیں کم کہیں تو زیادہ جانیں اس کے بعد شما افتخار کا میسیج ہے کہ لکنگ نائز بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں نظر اتار لوں تنجی بلکل آپ تو دیکھیں آپ کا تو سلسلہ رہتا ہے نظر اتار نہیں چاہیے اور پھر اس کے بعد جناب گھاں چلی جناب گھاں چلی اور میرے سامنے والے کھڑکی پر چاند ٹکڑڑ نوی منزل پہ ہو تو بہتر ہاں صحیح ہے تاکہ وہ ٹکڑا کا ٹکڑا ہو دسوی میں آ جائے گا اور اگر کوئی ایک جہاز ہاں وہ دیریکٹ چھوڑ جائے گا وہ چھوڑ جائے گا فاطمہ احمد نے میں جوان گے فاروق احمد نے میں جوان گے ہائی ڈاکٹر خرم یہ مجبوری یہ موسم اور یہ دوری دیکھیں ہائے اور اس کے بعد پھر کمر جان صاحب بہت شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ اور میسیج تو بہت سارے ہمارے چلنے بہت سارے لوگ ہیں اور اس کے بعد یاسر یاور جمیل صاحب ہمارے بہت پیارے سی دوست ہیں بڑے پوران ہمارے ماشاءاللہ دیرینہ دوست کہتا ہے السلام علیکم میرے دوست حجمان شعبی اور خورم بھائی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد ہما صدیقی جن کے بھی کال آئی تھی وہ کہتی کیا کہتی شعبی بہت افسوس ہو رہا ہے آواز نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں مطلب ہے یہ لائن میں کچھ حسن میں کچھ پروبلم چل لئی آپ نے دیکھا آواز آپ کی آ رہی تھی مگر شور بہت تو اس جیسے شہد میری آواز آپ کو نہیں جاری ہوگی مگر کیا کر اس طرح تو اس طرح کے کاموں میں اور اب اس کے بعد اس وقت ہمیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں جن کے ساتھ دوپیر کو شو کرتے ہیں آپ اچھا ربیہ دیکھ رہی ربیہ ربیہ کیا حال ہے کہتے ہیں اب میں ربیہ کو ہائے کہتا ہوں دیکھیں دوسری بات ربیہ یہ دیکھو اب میں آپ کو بتاؤ میرے شکایت کر دوں لائی ربیہ نے کیا کیا ایک بڑا سیبوٹاج کیا میں نے کہا ربیہ میں انشاءاللہ شور بھائی کی شو میں آ رہا ہوں منڈے کی رات کہتے ہیں نہیں منڈے کی رات تو نہیں ہے وہ تو آپ منگل کی صبح ہوگی کہنے میری مرضی کہ منڈے کی رات ہوگی میں نے کہا نہیں ربیہ یہ منڈے کی رات ہے نہیں یہ منگل کی صبح آپ لوگوں کو کلیر کریں میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کنفیوز کر رہے ہیں جان پوچھ کے آپ چاہتی ہیں ہماری لسنہ سے بہترین خراب وہ اصل میں پتا کیا وہ پڑی ساد ہے وہ خود بھی دیکھتی ہیں لوگوں کنفیوز کر دیں وہ خود دیکھ رہی ہوگی خود دیکھتی ہیں منڈے کی رات پھر کہتی ہیں میں نے دیکھا باقی لوگ تو ٹیوزڈے کو دیکھتے آپ کا یہی تو اصل میں وہ یہی چھپ چھپ کے مجھے دیکھتی ہے اچھا بس آپ بھائی خیر رہی میں نے کان میں بتایا سب نے سنا نہیں آپ بھی سنا گا میں نے کان میں بتایا یہ دیکھیں بلکل کان میں بتایا کسی نے سنا نہیں آپ پر یہ اور جی بلکل کہتے ہیں کہ میرے بغیر آپ نے محفل سجا رکھی آپ کے بغیر محفل سج کیسے سکتی آپ غائبان طور پر ہم آدمی محفل میں موجود ہے موجود ہے احساس کہتے ہیں احساس سب پہ بڑی چیز ہے انسان کے اندر احساس آگنا ہو اور وہ محسوس نہ کریں کسی کو تو انسان گھائے ہم زندہ ہیں بلکل زہی بات ہے بلکل زہی بڑی بات ہے ہمارے یہی ہوگیا تھوڑا احساس ختم ہوگی اچھا کوئی اچھی چیز بتانا چاہتے ہیں لوگ اس کا دوسرا پہلو نکال لیتے ہیں ہمارے احساس بہت زیادہ میں کہتا کہ لوگوں کے محبت وقت ٹائم نہیں اور نفرت کیلئے تو صبح سے شام تا کسی کام میں لگ رہے تے اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کبھی گاڑی چلا رہے ہیں لوگ ایک سے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی چھوڑ لگے سب روکے تماشا ضرور دیکھیں سار آپ تماشا چھوڑے حادثہ ہو جائے نا لوگ بڑا ویڈیو بنا رہے ہو ویڈیو بنا رہے سار 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 اللہ معاف کرے یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں روشان بزیادہ ہوگی بلکل صحیح رہے وہ کسی کو بچانے کے مدد کرنے کے کیمرا نکالتے فور اور ویڈیو ریک کھڑ صحیح کہ رہے بڑا چیز تو ہے نہیں بلکل اور اس کے بعد ربیہ کے بعد محمد صدیق صنگار صاحب ہمارے بڑے سینئر ماشاءاللہ فوٹو جنرلسٹ رہی اور ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ رہے کہتے ہیں اجور شعبی آپ کی ڈریسنگ کمال ہے کیا بات صدیق صدیق صاحب یہ ماشاءاللہ اے کیمئرمن کی فوٹوگریفر کی نگاہ سے آپ کو سٹیم لگ یہ دیکھ لے سر اور ماشاءاللہ یہ ابھی جو ملہب جو اس کی کیمئرہ فوٹو جنرلسٹ ہیں ان کے اسوشین ہیں تو اس کے ماشاءاللہ ابھی صدر منتخ پوری ان کی کیمئرنٹ سلیکٹ ہوئی زبردست بلا مقابلہ منتخب ہوگئی ماشاءاللہ مقابلہ یہ دوسرے سامنے جو لوگ تھی نہیں ہو سکی مقابلہ مقابلہ ہونا چاہیے مقابلہ تھا مگر اگر ایسی پوری بینوں نے کئی سوئی کیا اور وہ سوئی کیا پوری کیمئرنٹ تو ایک بار صدیق آپ کو آپ کی پوری کیم کو آپ کی 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 کو بہت ساری دعا ہے ہماری اور محمد حنام کہتے ہیں جناب محمد فرام شکاگو محمد فرام شکاگو محمد فرام شکاگو شکاگو سے دیکھ رہے ہیں ہمیں اور اس کے لئے احمد محمد سے میری بات ہوئی تھی آج ہم وہ کہہ رہے ہیں بڑا آپ کے کہہ رہے ہیں میرے مائی اولد فرنڈ جی بلکل بلکل ان سے ملات آت ہوئی تھی بلکل آپ کو جانتے ہیں سار دیکھ لیں ہم پتہ نہیں کہا کہا کہ ہم تو بس اندر کی بات ہے اندر کی بات ہے اندر کی بات ہے اندر کی بات ہے اور جناب پھر گاں چلیے جناب گاں اور زین خانی کہتے ہیں آئے ربیہ آج ڈاکٹر صاحب کے بغیر یہاں ربیہ کہا ہے آپ کو ربیہ کہا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں اللہ جانی یہ دیکھے اور عرفات قادری کہتا ہے السلام علیکم بھائی کیسے ہیں وعدہ السلام عرفات ٹھک ٹھاک رہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آج آپ کا اور ہمیشہ کی طرح خوش رہیں آمین جزاکاللہ اور راشید مقل مینگل نے ہمیں جوانگا السلام علیکم بھائی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام اور اس کے بعد پھر جناب گاں چلیے اور گاں چلیے اچھا جناب اس کے بعد کچھ اور ہی اچھا یہ یہ ایسی ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کی دیکھیں اور دور کر دیا اور دور کر دیا زیادہ دوری بھی اچھی نہیں ہوتی زیادہ دوری بھی اچھی نہیں ہوتی زیادہ دوری بس وہ پھر نقصان دے جاتی ہے کبھی کبھی خیر بارہ لی اس وقت دو بچ کے اٹھارہ میں دھوچکے ہیں اور دیکھیں کیا پروگرام میں آپ کریں اب میں یہاں سے سیدھا جاؤں گا جم ٹوئنٹی فور آواز ہوتا ہے میرا ایک گھنٹہ کروں گا اور مجھے لگتا ہے صبح کو جب میں اٹھوں گا آپ کی باتیں آپ کی محبتیں آپ کی خوبصورتیاں تو بسر مجھے حصار میں رکھیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گے بہت شکریہ بہت مزایا اور اتنی یادکار آپ نے ایک شام ایک رات ایک بہتی بہتی یادکار آپ یقین کریں اتنا بلکل ریلیکس ایک لگ رہا ہے بلکل ایک ٹرانز میں ہو ایک نئی دنیا میں بہت مزا رہا ہے بہت زیادہ بس آپ کو تنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ جو میں چاہتا ہوں کہ بس آپ ساری شوز ایسی کرتے رہیں اور نئی نئی چیزیں اتنے آپ اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں ماشاءاللہ میں کیا کہوں کبھی آپ کی شاعری کبھی آپ کا عداب کبھی آپ کا جرنلزم کبھی آپ کی انکرش کس کس پہ بات کریں ایسی بس ایم ہی ہیں ایم ہی ہیں بس ہم ایم ہی ہیں بس اور ایسی اپنا بس ہم تھوڑا سا کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ہم بس اپنا کام چلائیں بس ہم کہتے ہیں کام کام ہونا چاہیے بس باقی اپنے کام کو کام سمجھتے نہیں بس ایسے ہی ہوتے اور بس باقی اللہ تعالیٰ آپ کو حوش ہے کہ ہماری بہت ساری تمام کے ساتھ بہت سکریا بس آپ کو بڑا تنگ کرتا رہوں گا خوش رہیں آپ کے شو میں لائیوی اور بس اب میں جو ہوں بس اب میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا انشاءاللہ